بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورث ایک بہت ہی امپورٹڈ جا وہ ایک مسئلہ کی جانب آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ سبی کا ایزی پیسہ اور جیس کیش اکاؤنٹ ہو گئے کیونکہ وہ ایک آسان پیمنٹ کا ذریعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیجنے کا تو زیادہ تار لوگ اسی کو پریفر کرتے ہیں اور اس کی مین وجہ ہے تو یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی بینک میں نہیں جانا پڑتا آپ نے موبائل سے آپ سارا کام کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے سادہ 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 لوگ جائیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن آج کل کچھ ایک ایسا فراد ہو رہا ہے جو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے ہاں لوگ ان اس طرح کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراد نہیں ہو سکتا لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا لیکن آپ کی فیملی میں کسی میمبر کا ایزی پیسہ جیس کیش اکاؤٹ ہوگا وہ کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو وہ اس کے زیادہ میں آ سکتا ہے اور سپیشلی جب فراد ایک اموشنلی بلیک کے طور پر آپ کو بلیک میل کیا جائے تو اس حوال سے آپ کو کافی مہتاک رہنا پڑتا ہے تو آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر آپ کی فیملی میں کوئی میمبر جس کا ایزی پیسہ اور جیس کیش اکاؤٹ ہے جو کی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تو طریقہ واردات کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو کسی بھی unknown نمبر سے کسی بھی private نمبر سے ایک میسج آتا ہے کہ جی آپ کے جا وہ میسج آتا ہے کہ جی آپ کو پانچ ہزار پر سینڈ کر دیا گیا تو آپ پہلی اگر کوئی نیا سادہ بند ہوگا تو وہ تھوڑا سے چونگ جائے گا پانچ ہزار مجھے کس نے سینڈ کر دیا ہیں اور بسا اوقات آپ چیک کرنا بھی جہاں وہ گوارا نہیں کرتے ہیں آپ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے بار میں سٹیک آگئی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اپنے نہیں بیجے ہوں گے وہ ہمیں فون کر کے جہاں وہ بتا دے گا جی میں نے پہی دیا پیسے تو اس میسج کے تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو ایک کال آئے گی اور ایک ٹوٹی پھوٹی اردو کے ساتھ ایک بندہ بڑے ہی جہاں وہ پرشان کن لہجے میں آپ سے باز کرے گا کہے گا جی میرے جو اسی پیسہ کہ کچھ پیسے تھے وہ آپ کی اکاؤنٹ میں چلیں گے گلتی سے جو میرا آئی ڈی کا نمبر تھا وہ آپ کے ساتھ میچ کرتا تھا کوئی ایک عادت سے کا فرق تھا یا پھر موبائل نمبر ایک جیسا تھا تو اس وجہ سے جہاں وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹرانسفار ہوئی ہیں تو آپ کو وہ کہے گا کہ جی برائے کرم وہ میسج جہاں وہ مجھے سینڈ کر دیں اب یہ جو طریقہ واردہات ہوتی ہے سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے روابط بناتے ہیں اب اچھے پاند کا ثبوت دیتے ہوئے آپ وہ میسج فارورڈ کر دیتے ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد اگین وہ آپ کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ میسج جو آپ نے سینڈ کیا ہے اس سے پیسے ہمارے ریورس نہیں ہو رہے ہیں تو آپ اس دکاندار سے بات کیجئے اب یاد رکھئے یہ جیس کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل ان کے اپنے بندے ہی انوارب ہوتے ہیں تو وہ کسی دکاندار سے بات کرواتا ہے جو کہ جیس کیش کا نمائندہ ہی ہوتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے نمبر پہ ایک کوڈ جائے گا اب وہ کرتے ہیں کیا چیزیں وہ کسی بھی پرانے آئی فون کسی بھی پرانے انڈرویڈ کے اندر ایک جیس کیش کی اپ کو انسٹال کرتے ہیں یہ ایزی پیسہ والوں کے لیے بھی سیم ہی ہے میں فیلال جیس کیش والوں کا نام لے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ایک ایزی پیسہ والے بچ جائیں گے تو وہ آپ ایپ جب وہ اس میں انسٹال کرتے ہیں اس میں نمبر آپ کا یا میرا کسی کا بھی نمبر لگا دیتے ہیں تو جیس کیس جو سسٹم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اپنا جو موبائل ہے وہ چینج کر لیا ہے تو وہ آپ کے نمبر پہ جب وہ نمبر انٹر کریں گے تو ظاہری بات ہے اوٹی پی جائے گا اوٹی پی آپ کے اس نمبر پہ جائے گا جو انہوں نے اس نمبر جو انہوں نے ایپ کے اندر انٹر کیا ہوگا اب وہ آپ کے نمبر کو جانتے ہوں گے اور یاد رکھیے وہ اتنا تک جانتے ہیں کہ آپ کی اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں کیونکہ یہ فراد امیشہ انہی کے ساتھ ہوا ہے جن کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے کیونکہ اس کا جو معاملہ ہے یہ اوپر سے لنک ہو کیا ہے یعنی کہ جیس کیچ کے نمائندے خود ہی اس کے اندر ملوث ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں تب ہی یہ سابہ کچھ سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ اوٹی پی جب آپ کے نمبر پہ جاتا ہے آپ کو کال کر وہ آپ کے ساتھ کال پہ کنٹyt بھی ہوتے ہیں کال کر کے کہے دیتے ہیں کہ جہاں کے نمبر پہ اوٹی پی آ رہے تو آپ مجھے بتا جاتے ہیں تو وہ اوٹی پی جب جب آپ ان کو بتاتے ہیں یاد رکھی اگر آپ اوٹی پی ان کو بتا دیتے ہیں جو کہ افیشلی سنتی سنتی جو کہ ہی اسی پیسا بہا ہے اور جے افیشل او سے آتا ہے تو جب اوٹی پی آپ ان کو بتاتے جاتے ہیں تو وہ جو آپ bodies جیس کے ایش ایپ وہاں پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اکاؤنٹ اور یہاں سے آٹومیٹکلی لاغ آؤٹ ہو جاتا ہے اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سارے پیسے اپنے کسی بھی جیس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر لیتے ہیں کسی بھی دوسرے تھرل پارٹیز کے اندر جو کہ انہوں نے فیک نمبر سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ فیک سمز کہاں سے لیں گے تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں مگر بھی پنجاب کی سائیڈ میں اور وہاں پہ کسی دو نمبر طریقے سے فری جانسے میں دے کے لوگوں کو سمیں نکلوا لیتے ہیں بسا اوقات جو لوگ زیادہ ٹرینڈ ہے وہ ان کے جو فنگر پرنٹس ان کو سکین کر کر رکھ لیتے ہیں ان پہ سمیں ایکٹیو کروا لیتے ہیں سادہ لوگوں کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا تو وہ ان کا اچھی خاص طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اب یہاں پہ صورتحال پرشان کن اس لیے ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ صرف نیشلی لیول پہ نہیں ہے یہاں پہ جو جیس کیچ ایزی پیسہ کے نمائندے جو ہیں وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں اور یہ بڑا ایک اچھا خاصہ کہیں گے اب یہ بات ویسے تو پرانی ہو چکی لیکن آج کل یہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی بھی فیملی میمبر رشتہ دار دوست کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ان کو یہ ویڈیو دکھائیے ان کو آگاہ کیجئے کہ کسی بھی انہوں نمبر سے کال آتی ہے کہ ہمیں او ٹی پی بتا دیں یہ وہ بتا دیں یہ بتا دیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں ان کو بتانا الٹا آپ اس نمبر کو بلاک کر دیں اور کبھی بھی بات کرنے کی دوبارہ کوشش جب وہ مد کریں اور ہو سکے تو ایزی پیسہ اور جیس کیش کے اندر پیسہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ یہ لوگوں کے پیسے ہڑپنے کی پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ بینکنگ ایپس میں جا گے اپنی پیسے کو سیف کریں وہ ان سے سیکیورٹی کے لحاظ سے ہزاروں گناہ بہتر بھی ہیں اور سیف بھی ہیں ہاں ایک لیمیٹڈ محدود سرکل کے اندر آپ انٹرازیکشن کو سارا انجام دے سکتے ہیں لیکن پرمنٹلی اپنے پیسے کو اس کے اندر محفوظ رکھنا ایک جب وہ اہم کانا فیصلہ ہوگا ویڈیو چلے گے تو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا بہت شکریہ